اور کرونا کے خلاف فرائز انجام دینے والے ڈاکٹرز اور طبیعی عملہ وزیراعظم کے دل کے بہت قریب ہیں وزیراعظم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ملک میں لاکڈاؤن کے حوالے سے وزیراعظم نے قوم کے مفاد میں فیصلہ کیا جو لوگ لاکڈاؤن کے حامی ہیں وہ انڈیا کی صورتحال دیکھ لیں جہاں 34 فیصد لوگوں کے پاس کھانا ہی نہیں ہے وزیراعظم کے معاونے خصوصی ڈاکٹر شہباز گل کی کوئٹا میں پریس کانفرنس کہا این ایف سی میں جو کٹوٹی کی گئی وفاق اسے جلد پورا کرے گا سیاست میں اتحادیوں کے درمیان اختلاف رائے رہتا ہے تمام اتحادیوں کی عزت کرتے ہیں ان سے بات چیت کریں گے آپ جتنے بھی فرنٹ لائن پر لڑنے والے لوگ ہیں وہ پرائم نسٹر کے دل کے قریب ہیں پرائم نسٹر ان کے شکر گزار ہیں سپیشلی ہمارے میڈیکل سٹاف کے کہ وہ یہ جنگ لڑ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تمام چیزیں جو فیڈل گورنمنٹ اس میں پروائیڈ کر سکتی ہے وہ پہلے بھی کرتی آئی ہے انشاءاللہ آئندہ بھی اور بلو جسان گورنمنٹ بھی اپنے پورے ریسورسز پر لگا رہی ہے تو یقین رکھیے اگر ہم ایس او پیز فالو کریں گے تو ہمارا انفیکشن ریٹ سلو ہوگا ختم تو بالکل نہیں ہوگا وہ لوگ جو لاکڈاؤن لاکڈاؤن کے حامی ہیں وہ شدید ترین لاکڈاؤن کرنے سے جو انڈیا کے ساتھ ہوا ہے اس کو دیکھ لیں صرف چونتیس دن وہ ڈلے کر پائیں اپنی فیڈ کو انڈیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی سٹیڈی ہے یونیورسٹی آف پینسلوینیا یونیورسٹی آف شکاگو اور ایک ان کے اپنے ادارے کی کہ چونتیس پرسنٹ انڈیاں گھرانے ایسے ہیں جن کے پاس ایک ہفتے سے زیادہ کھانا نہیں ہے ہم اپنے اتحادیوں کی بہت عزت کرتے ہیں وہ ہمارے لیے بہت محترم ہے ازادی ہے ایکسپریشن کی کیونکہ یہ ڈیموکریسی ہے ہمارے لیے وہ محترم ہے ہم ان سے بات کریں گے اور انشاءاللہ بات چیت سے ان معاملات کو سالو کر کے آگے چلیں گے دوسری بات جو آپ نے این ایف سی کا کہا آپ کو پتا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے اوورال کلیکشن کام ہوئی ہے تو حکومت نے پیسے نہیں کٹے یہ ایک گھر ہے تو اگر گھر میں جو ہوگا وہی پانٹیں گے آپس میں ہاں تو انشاءاللہ جو چھوٹا موٹا فرق آیا آپ بتا رہے ہیں ستائیس یا تیس عرب کا وہ بھی انشاءاللہ پورا کیا جائے گا آنے والے دنوں میں حالات بہتر ہونے دیں بلوچستان ہمیشہ پرائم منسٹر کے دل کے قریب ہے